دیکھیں انداز بالکل وہی ہے جو سورہ نساق کا ہے وہی معاشرتی معاملات اس کے بارے میں بنیادی اصول اب یہاں پہ پھر وہ آ رہے یہ آخری مرتبہ یہ آیت اور مزید وضاحت کے ساتھ حرمت علیکم المہتتو تم پر حرام کیا گیا مردار جو خود اپنی موت مر گیا جانور وہ حرام ہو گیا وَالدَمَعَ دمو اور خون وَلَحْبُ الْخِنزِير اور خِنزِير کا گوشت وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام کسی اور کے نام نامزد ہے کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس کا وہ جو ہے زباہ کیا جا رہا ہے وَالْمُنْخَنِقَتُو اور وہ جانور جو گلہ گھٹنے سے مر گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری ہے یا کچھ اور ہے وہ اپنی زنجیر جس میں بدی ہوئی ہے اسی کا کوئی پھندہ ایسا لگ جاتا ہے اب وہ جتنی کوشش کرتی ہے اس پھندے سے نکلنے کی وہ گلہ گھٹ جاتا ہے بڑھ جاتی ہے تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے وَالْمَوْقُوضَ تو یا چوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت واقع ہو گئی وہ بھی مردار کے حکم میں ہو گا وَالْمُتَرَدِيَا تو یا اونچی جگہ سے کہنے سے کچھ جانور گرا ہے گردن ٹوٹ گئی ہے مر گیا ہے وہ بھی مردار ہے وَالْنَتِيحَةَ تو کسی اور جانور نے سین مارا ہے اس کے سن میں سے وہ ہلاک ہو گیا جانور تو وہ بھی حرام ہو گیا یعنی میتہ کی مزید چار قسمیں یہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو لیکن یہ کہ یہ مرنے کی زباہ ہونے کی نوبت نہیں آئی اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہے لہذا وہ مردار کے حکم میں وَمَا عَقَلَ سَبُوا إِلَّا مَعَذَكْتُمْ اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مگر یہ کہ جسے تم زباہ کر لو فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی حرن کے اوپر حملہ کیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ حرن مرتا وہ شیر بھاگ گیا آپ نے کوئی فائر کیا وہ بھاگ گیا ابھی حرن میں جان ہے آپ نے جا کے زباہ کر لیا تو وہ پھر آپ کے لئے جائز ہے کیونکہ ابھی اس میں جان تھی زباہ آپ نے کیا ہے تو اب یہ کہ اس میں سے وہ خون نکل جائے گا تو جہاں جہاں شیر کا مو لگا ہو اس سے کو کٹ کر پھیک دیجئے باقی آپ کا سکتے ہیں اِلَّا مَا عَذَكْتُمْ سِوَائَ اس کے جسے تم نے زباہ کر لیا وَمَا عَذَوْبِهَا الْنُسُبْ اور یہ بھی تمہا لیے حرام کیا گیا کہ تم اسطحانوں پہ جا کر زباہ کرو یہ خاص جگہ ہے یہ خاص جو ہے وہ کسی ولی اللہ کا بزار ہے وہاں جا کے زباہ کرنا یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی اسطحان ہے وہ بھی اب حرام ہو گیا وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِنْ اَزْلَامُ یا جوہے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیل کرو یہ بھی ایک جوہے کی شکل ہو جاتی تھی وہ لوگ یہ کرتے تھے قربانی اپنی کی اس کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیئے اب تیروں کے ذریعے سے جوہہ کھیل رہے ہیں تو بڑے بڑے ڈھیر جو ہیں اس کے اندر دعو پر لگ رہے ہیں زالکم فسق یہ تمام چیزیں جو ہیں گناہ کے کام ہیں دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا اب یہاں پر چکے سورہ مائدہ جیسے کہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے لہذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک اب بھی چل رہے ہیں تو تمہارے دین سے دو مایوس ہو چکے کہ اب یہ دین تو ہی نہیں کہو گا اور ہمارا دین ختم ہوا فلا تخشاؤن وخشاؤنی تو اب ان سے بڑڑو مجھ سے جڑو آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا وَلَغِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَا اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے فَمَنِسْتُرَّ فِي بَخْمَسَتِن اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں تو لیکن کوئی شخص اگر استرار میں آ جائے شدید فاقع ہے بھوک ہے جان نکل رہی ہے غیرہ متجانف اللے اس میں اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو کوئی شرارت دل کے اندر نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ سور حرام ہے لیکن ذرا چک کے دیکھنا ہی ہے آج تو کیسا ہے نہیں جان پر بڑی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا خیال کوئی نہ ہو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہے یَسْأَلُونَكَ مَعْذَا عُحِلَّ لَهُمْ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے چاہ کچھ حلال ہے قُلْ اُحِلَّ لَكُمُتْ مَعْيَبَاتِ تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں وَمَعْلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِهِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ اور جو تم چھوڑتے ہو اور صدھاتے ہو شکاری جانوروں کو جنہیں تم چھوڑتے ہو شکار کے لئے انہیں تم نے صدایا ہے سکھایا ہے اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے فَقُلُ مِمَّا عَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ تو ابو اگر جا کر آپ نے کتا چھوڑا ہے اس نے خونگوش کو پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو فَإِن عَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ اگر انہوں نے روکے رکھا ہے تمہارے لئے اس شکار کو تو اس کو کھاؤ وَسْقُرْ اسم اللہِ عَلَيْهِ اسم اللہ کے نام لو وَالتَّقُلَّهِ اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے یا حساب لینے میں اسے دیر نہیں لگتے